اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد عرسلان آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اس ٹیکنیکل سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مقابلے کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ مضمون ویسی ہے اردو کے اندر تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایک پیج اخبار اوپن کر رکھا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر منگل ستائیس زلحج چودہ ستالیس اٹھارہ اگست دو ہزار بیس مطلب آج کا یہ اخبار ہے اور روزنامہ جنگ کا اخبار ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا مقابلہ مضمون نمیسی 2020 تو مطلب یہ مقابلہ تیسرا اس سے پہلے بھی دو ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو ڈسکرپشن لکھی ہے اس کو میں زوم اوٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بینل قوامی ریڈ کراس کمیٹی آئی سی آر سی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کمیٹی آف ریڈ کراس کے کام کی بنیاز انسانیت اور انسانی حفدردی ہے اس لیے وبائی صورتحال میں اپنی استعاد کے مطابق خدمات اور انجام دیتی ہے آئی سی آر سی نے وبا کے دوران دین اور دینی رہنماؤں کے کردار کو نمائے کرنے کے لئے درزہ الموضوع پر اردو زبان میں مضمون نمیسی کا مقابلہ موقع کرنے کا فیصلہ گیا ہے اب یہ اس مضمون کا انوان ہے وبا کے دوران دین اور دینی رہنماؤں کا کردار اس کے اوپر جہاں وہ آپ نے مضمون لکھنا ہے مطلب انہوں نے اوپن لیے جو ہے وہ سب کو کہا ہے کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بھی مدرسہ کوئی بھی سکول کوئی بھی سٹوڈن کوئی بھی ٹیچر کوئی بھی بندہ اس کے اوپر مضمون لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے مقابلہ میں حصے لینے کے لیے صلاح عام ہے مطلب ہر کسی کو جو ہے وہ صلاح دی گئی ہے ہر کوئی اس میں جو ہے وہ لکھ سکتا ہے خاص طور پر شعبہ اسلامیات کے پروفیسر پروفیسرو طلبہ اور دینی جامعات کے سازہ طلبہ یکسان طور پر حصہ لے سکتے ہیں اب اس کے نیچے تین انام ہیں مطلب آپ اس کو جو ہے وہ لکھ کر سینڈ کریں گے یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں اول انام جو ہے وہ اس کا ستر ہزار ہے دوسرا انام پچاس ہزار تیسرا انام تیس ہزار پہ اب یہ انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل دیا ہے ٹائپ شدہ تحریری مواد پی ڈی ایف فائل کی شکل میں یہ ایک ای میل ایڈریس انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر آپ نے ارسال کرنا ہے مطلب آپ نے اگر کمپیوٹر کے اوپر ٹائپ کر رہے ہیں تو اس کو پی ڈی ایف فائل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپنے اس مضمون کو اور اس کے پھر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ای میل ایڈریس کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے ای میل کا انوان مطلب ای میل جب آپ سینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سبجیکٹ پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ والا آپ نے سبجیکٹ کی جگہ پر یہ لکھنا ہے اسلام اینڈ آئی ایچ ایل دو کومے ہیں آگے ایسے کمپیٹیشن ٹو تھاؤزن ٹوینٹی اس طرح آپ نے اس کا سبجیکٹ ہوگا لکھنے والے کا نام پتہ رابطہ نمبر اور وابستگی درج کرنا لازم ہے مقابلہ بھیجنے کی آخری تاریخ دو اکتوبر دو ہزار بیس ہے مطلب اگاست ستمبر اور اکتوبر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً ایک جو ہے وہ ڈیڑھ ماں بکایا ہے اور مزید معلومات کے لئے یہ انہوں نے سائٹ بھی دی ہوئی ہے اب یہ اخبار کے اوپر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی ایک اچھی اوپر چونٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں possibility ہے کہ آپ کا اگر تیسرا ہی نام بھی نکل دا تو وہ بھی دیکھ لیں کم سے کم تیس ہزار پہ ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھی جوب اوپر چونٹی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لئے ہے گھر بیٹھے آپ کسی بھی ٹائم اس کے اوپر جہا ہوا ہے آپ مصمون لکھ سکتے ہیں تو دوستو مل کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیلئے اور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ